بھومی بکاس بینک ہنمانگڑ کے دوارہ بیس کسانوں کے بھومی کی نلامی کی سوچنا کر دی ہے جاری سترہ بھائی کو جب بگیپن سما چرپتروں کے اندر شائع کیا گیا ہے اور تین کروڑ سنتالیس لاکھ پجتر ہزار آٹھ سو تیس رپے کا انمانیت اس کا جو ملے وہ بتایا گیا ہے جو کی بولی کسانوں کی جمین پر لگائی جائے گی وہیں دوسری اور تین شائع دوہزار چوبیس کو جب بولی لگنے جا رہی ہے کسان پریشان ہیں اور وہیں دوسری اور بھومی بکاس بینک سے ایک ستایا ہوا کسان پہلے اس کا بیان سناتے ہیں پھر خبر کو آگے بڑھائیں گے ہم نے ساڈے نہ تو کوئی بھومی بکاس بینک تو کوئی ٹیوگل دا لاؤن لیا سی گا ستھ یار پیا اوہو اسی جمین دو یار چار دے وچ میں سیل کیتی ہے اوہ جمین دے کوئی کسے پرکار دا رینڈ درج نہیں سی نائی سانوں بینک کالے نے چھ ستھ سال تکر آکے کوئی بلایا بھی سوڑا کوئی رینڈ کی اس طبقہ ہے یا کچھ ہے ان چھ سال بعد پھر ایک پیتھا دان چارن سیکٹری ہے کسان کا کہنا ہے کہ پندرہ سال بعد بھومی بکاس بینک جاگا ہے اور پیتا جی کی موت کے بعد ہمیں پتا ہی نہیں نہ جمین کی ہماری فرد پر کوئی رینڈ لیا ہوا انکت کیا ہوا ہے بینک تنگ کر رہا ہے کہ آپ کی جمین کر کر دے گی بیاج سمیت پیسہ دیجئے کوئی ہمارے پاس پرمان نہیں کئی فرد میں انکت نہیں ہم پھر پائیسہ کسادار پر بریں کسان ہے اسی پرکار پریشان تو کسان بھائیو یہ سوچنا آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائی جا رہی ہے اور بیس کسانوں کا اس کے اندر انکن کیا گیا الگ الگ تحصیلوں کی جا جمینے ہیں بمی بکاس بینک نے تمام ایسے اس کے اندر نیم قانون قائدے لگا کر لکھا گیا ہے دوسری اور بیرودی پارٹیوں کے دوارہ دیش کے اندر جیروپ لگایا جا چکا ہے کہ بڑے بڑے دیوگ پتیوں کا جو کرج تھا وہیں معاف کر دیا لیکن کسان پریشان ہے اس کا جو تھوڑا سا کرج ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا بینک پھر اس کی کرکی کرتا ہے اور پھر گھر پر وہیں پریشان کرتا ہے ڈول بجا کر اس کی گام کے اندر اس کی عجت پر دعب لگ جاتا ہے اور بھائی گورایا رہتا ہے کہ آخر کار ہم اس پر کیا کریں کانگرس پارٹی بھی اس پر جو ایک اکرامیت ہوتی نظر آ رہی ہے ہانا کی کسان سنگتھن سمجھ میں پار ادھکانیوں سے ملتے ہیں پرشاسنک ادھکانیوں کے آگے کسان کی پیڑا رکھتے ہیں اور کورکی کو رکوانے کے لیے وہیں بار بار گوہار بھی لگا رہے ہیں دوسری اور اشوگ اہلوت کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے راستان کے انمانگر جلے کے اخباروں کے اندر کسانوں کی جمین نلام کرنے کے لیے شپے سمجھ چار پتر اور جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی کی گرانٹی کی سچائی اجاگر کر رہے ہیں باجپا نے راجستان میں اپنے گوشنا پتر کے پیج سنگھیا بیالیس پر وعدہ کیا تھا کسانوں کی جمین نلام روکنا نشت کرنے کی بات گئی تھی جب پور منطری اشوگ اہلوت کہہ رہے ہیں پرانتھو راجستان کے اندر کسانوں کی جمین نلام کی جا رہی ہیں اس کسان بیرودی باجپا سرکار نے جھوٹے وعدے کر سرکار تو بنا لی پر انہیں کسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اشوگ اہلوت آگے بولتے ہیں کہ ہماری سرکار نے کرشی رین راحت آیوگ بنایا تھا پر نئی سرکار نے اسے بھی کرنویتی نہیں کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں وکہ منطری سے کہنا چاہتا ہوں اے بیلم عدیش دے کر کسانوں کی بھومی نلام روک کر کسانوں کو رات دی جائے اور جو نلامی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اس پر بینکوں کو نردیش کر روکا جائے جیشوگ اہلوت کے دوارہ کہا گیا ہے ایک طرف دیش کے اندر لوگ سبا چناب ابھی چل رہے ہیں وہیں دوسری اور کسانوں کی جمین کرک کرنا نلام کرنا اور پھر بی جے پی کے جو گوشنہ پتر ہے اس کے اندر وعدہ کیا گیا اس کے انسار پھر کسانوں کی نلامی کس آدار پر ہو رہی ہے جاہے سب سے بڑا سوال اور بھومی بکاس بینک کیا راج سرکار سے بینہ انمتی لیے اپنی مرجی سے نلامی یہ دیش نکال رہا ہے جاں پھر راج سرکار کی منشاہ کے اندر کوئی کھوٹا ہے جا توام باتیں دیکھنے والی ہیں کسان اس لئے چنتیت ہے مانگ کر رہے ہیں کہ نلامی کو ہر حالت میں روکا جائے دیکھتے ہیں بھومی بکاس بینک پر ان کسانوں کے لیے جو نلامی سوچنا جاری کر دی ہے اس پر کوئی روک لگتی ہے جاں پھر بی جے پی سرکار چپ چاپ اپنی آنکھیں موند کر کسانوں کو پریشان ہوتا دیکھتی رہتی ہے کل منوچ کے لیے گردیب سنگھ سینی کی انمانگڑ سے رپورٹ موسیقی